بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ چائنیز میکرونی دیسی سٹائل میں بنی ہوئی کھانا چاہتے ہیں اور چٹ پٹی دیفرنٹ سی ٹیسٹ میں ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لئے ہے چکن اور ویجٹیبل میکرونی بنا کر تیار کریں گے جس کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ون بائی فور کپ یعنی ایک چوتھائی کپ تیل شامل کر دیا ہے تیل ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے لسن کا لیا تھا تازہ لسن لیا تھا اور اس کو باریک چوپ کر دیا ہے لسن کا استعمال اس ریسپی میں ہمیں فریش ہی کرنا ہے اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزے کا بن کر تیار ہوگا اس لسن کو ہمیں لائٹ گولڈن کرنا ہے جیسے ہی لسن گولڈن ہونا سٹارٹ ہوگا ہم اس میں ایک کپ پیاز شامل کر دیں گے یہ نارمل پیاز لیا تھا اور اس کو میں نے جو ہے وہ کیوبز میں کٹ کر دیا ہے جس طرح سے ہم اوملیٹ کی پیاز کٹتے ہیں اسی طرح سے اس کی کٹنگ کیا ہے لیکن یہ تھوڑے سے موٹے چنگز ہیں آپ چاہیں تو باریکیاں موٹے جس طرح بھی چاہیں کٹ سکتے ہیں اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائے کریں گے پیاز سوفٹ ہو جائے گا تو یہاں میں نے چکن لیا تھا اور چکن کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کیا ہوا ہے چھوٹے سائز کے کیوبز ہیں اور یہ چار سو گرام چکن ہے بونلس چکن ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے جو ہے وہ اچھے سے پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور جو پانی اس میں سے نکلے گا وہ بھی ڈرائے ہو جائے میڈیم ہیٹ پہ ہمیں یہ ساری کوکنگ کرنی ہے چولا بہت ہلکا نہیں رکھنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے یہ چکن کا کلر چینج ہونے میں اور اس کا پانی ڈرائے ہونے میں اب اس سٹیج پر ہمیں اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے سر کا شامل کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ ہارٹ ساوس یا چلی ساوس شامل کرنی ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہی ہم نے اس میں سویا ساوس شامل کر دیا ہے ساتھی ساتھ ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے اس میں کالی مرچ کا شامل کیا ہے اور ایک چائے کا چمچ لیول کر کے کٹی ہوئی لال مرچ کا شامل کیا ہے نمک مرچیں آپ اپنے حساب سے جیسٹ کریں لیکن یہ تھوڑی سی چٹپٹی بنے گی تو میں نے اس میں لال کٹی ہوئی میرچوں کا استعمال بھی کیا ہے اور کالے میرچ کا بھی میں نے اس میں نمک شامل نہیں کیا ہے کیونکہ سوسز میں آلڈیڈی نمک موجود ہوتا ہے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو نمک شامل کریں مرنہ آپ اس کو سکپ کر دیں یہ تمام اجزاء ڈالنے کے بعد میڈیم ہائی ہیٹ رکھتے ہوئے ہمیں اچھے سے ان سب کو ایک دفعہ مکس کرنا ہے اور پھر یہاں میں نے اس میں آدھا کپ چومیٹو کیچپ کا شامل کر دیا ہے کیچپ ڈالنے کے بعد بھی اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے اور پھر میں اس میں سبزیاں شامل کر دوں گی میرے پاس یہاں پہ ایک کپ بنگو بھی ایک کپ شملہ میرچ اور ایک کپ جو ہے وہ گاجر شامل ہے ان کو بھی میں نے کیوبز میں ہی کٹ کیا ہوا ہے یہ تمام سبزیاں شامل کر کے میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے ہمیں ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تک میں نے ان سبزیوں کو پکایا ہے بہت زیادہ سبزیوں کو سوفٹ نہیں کرنا ہے ورنہ ان کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اور ٹیکسچر بھی برقرار نہیں رہے گا دو سے تین منٹ ہم نے ان سبزیوں کو پکانے کے بعد اس میں چار کپ ابلی ہوئی مکرونی جو ہے وہ شامل کر دی ہے آپ چاہیں تو اس کو کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں مکرونی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کریں گے میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے ہی ہمیں یہ کوکنگ کرنی ہے اچھے سے یہ مکرونی مکس ہو جائے گی تو بس ہماری یہ جو چائنیز ویجٹیبل مکرونی ہے یہ بن کر بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کی لذیذ یہ مکرونی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو مزہ آ جائے گا آپ کو اس ریسیپی کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو یہ ریسیپی دیکھتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ریسیپی کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اچھی طرح سے مکرونی مکس ہو گئی ہے اور ہماری یہ مکرونی بلکل تیار ہے اس ریسیپی کو ٹرائے کریں ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے رسک میں بہت زیادہ برکتے رحمت عطا فرمائے مزید نیرسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ